اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ لوگ آپ لوگوں نے جو فون لیا ہے کیا وہ چوری کا تو نہیں ہے آپ لوگ اس کو بہت سامیل چیک کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں موبائل فون ڈاٹ سی کی ایل سی ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے آپ کسی سے بھی فون لینے لگے تو آپ اس کا آئی ایم آئی نمبر ایک دفعہ اس پہ ضرور ڈال کے چیک کر لیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو فون استعمال کر رہے ہیں جو کسی سے خرید رہے ہیں وہ چوری کا ہو آپ نے یہ والا کوڈ انٹر کرنا ہے اپنے موبائل پہ سٹار ہیش زیرو سکس ہیش آپ کا آئی ایم آئی نمبر آپ کی سکرین پہ شو ہو جائے گا اب میں مثلا اپنے موبائل کا آئی ایم آئی یہاں پہ ڈال کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کوئی بھی موبائل خریدنا ہے تو شاید رسپندے نے کسی سے جس سے خریدہ ہو وہ چور ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے برحال آپ احتیاطوں نے آپ اس کو لازمی چک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے آئی ایم آئی نمبر ڈالنے کے بعد یہاں سے سب میٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کو یہ اوالا ایرر آتا ہے ناٹ میچ فاؤنڈ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو موبائل خریدہ ہے وہ چوری کا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ موبائل چوری کا ہوتا اور اس کی کمپلین ہوئی ہوتی تو وہ موبائل کا آئی ایم آئی یہاں پہ لازمی ہوتا ٹھیک ہے میچ کر جاتا لیکن نو میچ فاؤنڈ مزید معلومات کے لیے آپ اس کی ہیلپ لائن دبل ون زیروز روپے کال بھی کر سکتے ہیں اگر پاکستان میں آپ کسی سے بھی موبائل خریدتے ہیں تو خریدنے سے پہلے اتفاہ اس سائٹ پہ لازمی وزید کریں اور اپنا آئی ایم آئی نمبر جو ہے یہاں پہ لازمی دال کے چک کر لیں کہ آپ کا موبائل چوری کا تو نہیں ہے آپ جو خرید رہے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمیٹس کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیو آپ کے لیے لے جاتا رہوں گا شکریہ دوستو اللہ حافظ سوری دوستو ایک اور بات بتانا میں آپ کو بھول گیا وہ یہ کہ آپ کا جب بھی موبائل چوری ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے دبل ون زیرو ٹو پہ کال کرنی ہے اور اپنا آئی ایم ای آئی نمبر ان کے پاس ریجسٹر کروانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ سام ٹائم کوئی اس طرح کی چور پکڑے جاتے ہیں جن کے پاس کافی موبائلز وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا موبائل اگر ان کے پاس ریجسٹر ہوگا تو تفتیش کے بعد وہ آپ کو موبائل واپس کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کا موبائل کھویا ہوا آپ کو دوبارہ سے مل سکتا ہے وہ اسی طرح سے ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی یا کسی بھی اس میں مطلب اگر آپ کا موبائل چوری ہوتا ہے اور وہاں پہ جو لوگ ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو اگر آپ نے کمپلین نہیں کی ہوتی تو پھر تو مسئلہ آپ کے لیے بان سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کمپلین کی ہوتی ہے تو وہ فون بھی ایک تو آپ کو مل جائے گا اور دوسرا آپ کے لیے کوئی پرابلم بھی کریئٹ نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے بس اتنا ہی کہنا تھا اوکے اللہ حافظ موسیقی